اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جینل بڑی ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے جہاں انتخابات میں حصہ لینے والی مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد کچھ فیصلے کی گئے الیکشن کمیشن آف اے جے کے جو ہے اس نے ایک اس وقت نوٹیفکیشن جاری کیا اور اس میں اس چیز کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان ٹی الپی جس کو کہا جاتا ہے اس کی آزاد کشمیر انتخابات میں شمولیت پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ پابندی کیوں آئیت کر دی گئی ہے آگے چل کر آپ کو بتائیں کہ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بھل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بائک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے آہ تحریک لبائک پاکستان جو ہے ایک امرجنگ پلٹیکل پا جو ہے وہ ریلیجیس پلٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان بھر میں اگر آپ دیکھئے تو بڑی فین فالوئنگ بھی اس نے حاصل کی اور حالیہ جو انہیں سیونٹی فائیو کراچی میں انتخابات ہوئے تھے وہاں ان کے ایک امیدوار نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی خالباً جہاں دس ہزار کے لگ بک ووٹ حاصل کیے تھے اس صورتحال میں یہ ایک بڑی گمبیر صورتحال اختیار ہونے جا رہی تھی جس کے تناظر میں کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی یہ مذہبی سیاسی جماعت جو ہے اس نے اپنے تمام امیدواروں کو تمام حلقوں سے جو اب وہ ٹکٹس جاری کر دیئے تھے اور اب انتخابی مہم جہاں وہ عروج پر تھی اس طوام سے صورتحال میں اس چیز کا جائزہ لیا گیا اور اس چیز پر غور و فکر کی گئی کہ ایک ایسی جماعت جو پاکستان بھر میں پنجاب میں کے پ خصوص کراچی میں ایک بڑا ووڈ بنک رکھ رہی ہے یہ ایک ایسی جماعت ہے جس پر گزشتہ عرصے میں آپ دیکھئے تو یہاں وفاقی حکمت کے اندر جو وزارت داخلہ ہے اس نے اس پر پابندیاں بھی لگائی تھی اور پابندیاں جو ہیں وہ اس سے امن و امان کے خطرات کے حوالے سے جو شکوک و شباہ تھے اس بنیاد پر لگائی تھی اب آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان ج جو ہے یہ اس کو شیڈیول ون جو ہے آزاد جمعین کشمیر کے انٹی ٹررزم ایکٹ دوہزار چودہ اس کے تحت اس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے کہ یہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی آزاد کشمیر بھر میں یہ جو انٹی ٹررزم ایکٹ ہے اس کے خلاف جاتے ہوئے کیونکہ یہ پاکستان میں بینڈ ہے وزارت داخلہ کے اندر تو اس صورتحال میں الیکشن کمیشن آف آزاد جمعین کشمیر کی جہم سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انٹی ٹررزم ایکٹ کے تحت تحریک لبائک پاکستان جو ہے اس کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں اپنی انتخابی سیاسی مہم جو ہے وہ روک دے اور اگر اس کی جانب سے خلاف ورزی سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی سامنے لائے گی یہ تمام طور پر تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اچھا یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا ٹاپ پریوریٹی کا مرٹر ہے آزاد کشمیر کی الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے اور کوئی بھی رکن تحریک لبائک پاکستان کا کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے کسی بھی صورت میں بطور رکن تحریک لبائک پاکستان اور کہیں اگر اب جو آپ یہ سیاسی سرگرمی میں کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی سامنے آئے گی اس کے خلاف اب رد عمل یقینی طور پر آنا ہے سامنے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا آتا ہے اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چینل کو آپ نے سبسکرائج روٹ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے فیڈبیک کامنی سیکشن میں دیجئے اللہ حافظ